بسم اللہ الرحمن الرحیم جبانی شاہتے ہیں آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے مالو دولت کے حوالے سے ہو یا کاروبار کے حوالے سے ہو شادی کے حوالے سے ہو یا شوہر کے حوالے سے ہو آپس کی ناچاکیوں آپس کی لڑائیوں آپس کی ناعتفاقیوں کی وجہ سے ہو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی اس مسئلے کو حل فرما دیں گے اور اس عمل کو آپ نے کرنا بھی صرف تین دفعہ ہے تین دن میں کر لیں یا تین دفعہ میں کر لیں یعنی آپ تین نمازوں میں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور تین دن کر لیں تو بھی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں میں یہ رکومنٹ کروں گا کہ آپ تین دن میں اس عمل کو کریں اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر عشاء کے نماز کے بعد کرنا ہے تو پھر روزانہ عشاء کے بعد ہی کرنا ہے اگر زہر کے بعد کرنا ہے تو پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی زہر کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کی ترتیب کیا ہے آپ نے دو رکھت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں پہلا عمل کا پہلا حصہ کیا ہے دو نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں جو زہر کے بعد مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں سورے نکلنے کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور تحجت کے وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں ان پانچ اوقات میں آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں اگر محسوس سیامے ہیں تو نفل نہیں پڑھنے اس سے اگلا کام آپ نے سب کے ساتھ نفل پڑھنے والوں کی طرح ہی کرنا ہے پہلا عمل ہو گیا دورہ کا نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کا ایک بہت مضبوط عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنایا کرتے تھے دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر وظیفہ کے طور پر کرنا ہے وہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اللہ رب العزت کا مسلح پر بیٹھی ہوئے قبلہ روح ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے سر کو جکا لینا ہے اور اللہ رب العزت کا یوں ذکر کرنا ہے لا مقصودی اللہ اللہ میرا مقصود صرف آپ ہے مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں چاہیے آپ ہیں تو سب کچھ ہے آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں نہ مجھے چاہیے میرا مقصود صرف آپ ہے اللہ آپ کے سوا نہ کوئی میرے مستحال کر سکتا ہے نہ میری کوئی پریشانیاں دور کر سکتا ہے نہ مجھے کوئی سکون دے سکتا ہے نہ مجھے کوئی راحت دے سکتا ہے نہ میری کوئی دنیا بنا سکتا ہے نہ میری کوئی آخرت بنا سکتا ہے اللہ آپ ہی ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی لا مقصود الا اللہ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں چلیں گی اور ایک یہ ہے لا مقصود الا اللہ تو یوں پڑھیں اللہ تعالیٰ کسی عظمت کو ذہن میں لائیں پھر دوبارہ پڑھیں لا مقصود الا اللہ اور آپ کے ذہن میں چل رہا ہے لا میرا مقصود صرف آپ ہیں مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں شاہیے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اللہ کی سوا کوئی نہیں ہمارا جو ہمارے مسئلہ حل کر سکتا ہو ہمارا رب اللہ ہے اور کنہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ اللہ بینیاز ہے اس اللہ کے بینیاز کی ذات کو کہتے ہیں یہ ذات کے سارے کام سب کے بغیر بن جاتے ہوں لیکن کسی کا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہ بنتا ہو وہ ذات کو سمجھ ذات کہتے ہیں اور وہ ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے تو تینتیس مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے اللہ رب العزت کا یہ جو ذکر ہے لا مقصود الا اللہ کا آخری حد تینتیس مرتبہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے پہلے دن گیارہ مرتبہ دوسرے دن بائیس مرتبہ اور تیسرے دن تینتیس مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے اور جب آپ اس ذکر کو کر لیں پہلے دوسرے اور تیسرے دن آپ نے گیارہ بائیس اور تینتیس مرتبہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور دعا کرنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑنا ہے یعنی یوسم یہ اس وظیفہ کے تین حصے ہیں نمبر ایک نفل پڑنے ہیں نمبر دو لا مقصود الا اللہ گیارہ بائیس اور تینتیس مرتبہ پڑنا ہے تین دفعہ میں اور نمبر تین دعا کرنی اب دعا کا طریقہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں محفوم ہے وہ دعا جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں اس لیے آپ نے درود پاک دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی لازمی پڑنا ہے یہ درود پاک آپ کم از کم تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ تین تیس مرتبہ پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ اتنی دفعہ ذکر کرے ہیں جتنی دفعہ ذکر کرے نا جی اتنی دفعہ والا آخر درود پاک پڑھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور دعا میں اللہ سے مانگی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات آپ پر ہیں پہلے ان کا شکر ادا کریں پھر اللہ رب العزت سے مانگیے پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ احسان مجھ پر اور فرما دیجئے میرا یہ مسئلہ ہے آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا عمل کی اجازت کے لیے ہماری حسنہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے اگر سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو آپ ایسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ مولیے گا اور مزید اس کی کوئی شرائط نہیں ہے جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ